خیبر پختنخواہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا اپنے فیصلے خود کریں گے علی امین کا اعلان خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختنخواہ میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا ہم خود اپنے فیصلے کریں گے بنو میں امن جرگے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا امن اور انصاف مانگیں گے نہیں امن اور انصاف لیں گے ہم نے پاکستان کے لئے اپنا خون بھی بھایا تن مندھن کی قربانی بھی تھی تاریخ گواہ ہے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑی انہوں نے کہا اکلمت انسان وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے تجربے سے سیکھتا ہے بے وکوف انسان وہ ہے جو اپنے تجربے سے بھی نہیں سیکھتا اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو امید ہے امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر وہ مجھے قتل کریں گے تو مجھے امید ہے ایران نہیں رہے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے امریکی کانگریس سے خطاب کے بعد سامنے آیا نیتن یاہو نے اتنے خطاب میں ایران کی دھمکیوں پر زور دیا تھا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیراعظم کی ویڈیو کے ساتھ جاری کیپشن میں لکھا اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو مجھے امید ہے امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اسلامباد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے مدد مقابل کھڑا کر دیا اس خط میں سنی تحاد کانسل کے مخصوص نشرتوں کے کیس کے حوالے سے عدالت عزمہ کے حالیہ فیصلے پر عمل درامت کے لئے راہنمائی کی درخواست کی گئی آٹھ فروری کے انتخابات سے قبل چیف ٹرسس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی منچ نے پی ٹی آئی کے غلط انٹرا پارٹ انتخابات کے وجہ سے پارٹی سے بلے کا انتخاب نشان واپس لیا تھا پی ٹی آئی کی مخصوص نشرتوں کی فیرس جماع سنم، آلیہ حمزہ اور قبل شوزب کے نام شامل پاکستان طریقہ انصاف نے مخصوص نشرتوں کی فیرس الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی سن، پنجاب اور کیپی اسمبلیوں کی مخصوص نشرتوں کی فیرس جمع کروائی گئی ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے سرسر خواتین اور گیارہ اکلیتی نشرتوں کی فیرس الیکشن کمیشن کو جمع کروائی گئی ذرائع کے مطابق سنم جاوید، آلیہ حمزہ، قبل شوزب، ربینہ شاہین، سماویہ تاہر کا نام قومی اسمبلی کی مخصوص نشرتوں کیلئے دیا گیا ہے صبح چار بجے اپنی گرل فرنڈ کے گھر بھی نہیں جا سکتے مطیرہ کا خلیل رحمان کمر کو مشورہ ادھاکاروں موڈل مطیرہ نے ڈرامانکار خلیل رحمان کمر کو دیر دھات گئے کسی سے بھی ملنے سے مانا کرنے کا مشورہ دیا ایک انٹیویو کے دوران انکر نے مطیرہ سے سوال کیا کیا آپ کسی پروجیکٹ کے لیے صبح کے چار بجے ملنے جائیں گی اس پر مطیرہ نے دلچس جواب دیا مطیرہ نے کہا بارہ بجے کے بعد میں کسی کے باپ کے لیے بھی نہیں نکلتی چاہے جتنا بھی بڑا پروجیکٹ ہے انتظار کر سکتی ہوں موڈل نے رامانکار خلیل رحمان کمر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا مجھے پوری کہانی کا نہیں پتا لیکن آپ صبح کے چار بجے بھی اپنی گرل فرنڈ کے گھر تک نہیں جا سکتے وہ تمیزی ہوتی ہے تاہیر انجم کو دیکھ کر اشتیال میں آگئے انیلا ریاض کا پولیس کو اپتدائی ویان ریکارڈ انیلا ریاض کا کہنا تھا تاہیر انجم چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاص سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرتے تھے انہیں دیکھ کر ٹیش میں آگئے اسلامباد دھرنا جماعت اسلامی کی کارکنان کی گرفتاریوں کے بعد حکمت عملی تبدیل وفاقی دارالحکومت میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے اسلامباد پوریس نے ڈی چاک سے اٹھارہ کارکنان کو گرفتار کیا جبکہ مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے جماعت اسلامی نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے کارکنان کو ایچ ایٹ پول پہنچنے کے ازاد کر دی جماعت اسلامی کے مہنگائی اور عوامی مسائل کے حل کے لئے ڈی چاک اور دھرنے کے خلاف کارکنوں کے گرفتاری اچاری پولیس نے اٹھارہ سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر دیا گرفتار کارکنان کو قیدی ویند میں متقل کر دیا گیا جبکہ ڈی چاک آنے والے راستو کھو پولیس اور انتظامین نے کنٹینر لگا کر بند کر دیا ازما بخاری کے جالی ویڈیو بنانے والوں کو کانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر آئی تی وزیر مملکت آئی تی کی شرزہ فاطمہ نے مسلمی کی خاتین رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ازما بخاری کی جالی تصویر لگا کر ویڈیو وائل کی گئی ازما بخاری کے خلاف پروپیکنڈا کرنے والوں کا پیچھا کریں گے انہوں نے کہا دیپ فیک ٹکنالوجی کا استعمال کرنے والوں کا خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی جنہوں نے جالی تصویر اور ویڈیو لگا کر ازما بخاری کی تصویر کی جالی ویڈیو بارل کرنے والوں کو بھی کانون کا سامنا کرنا پڑے گا منفی پروپیکنڈا کرنے والے تمام کرداروں کو بھی نکاب کیا جائے گا